سائفر کیس کا چالان جمع ہونے کے بعد ایک اور بڑی پیش رب سامنے آئی ہے اوفیشل سیکریٹ ایک خصوصی عدالت نے باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے عدالت نے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو چار اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں عدالت نے سپرنڈیڈنٹ ایڈیالا جیل کو عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو چار اکتوبر کو عدالت پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے اہم خبر ہے سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی پیش رب سامنے آئی ہے چار اکتوبر کو پیش کرنے کے حوالے سے عدالت کی جانب سے ہدایت کر دی گئی ہے اور اوفیشل سیکریٹ ایک خصوصی عدالت نے باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے عدالت نے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو چار اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور چار اکتوبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کا یہ معاملہ ہے بڑی پیش رب سامنے آئی ہے اور باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانے گے جمشت قادر سے جی جمشت قادر بتائیے گا سائفر کیس میں باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا جبے جو چیئرمنٹ ٹی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف سائفر کے تحت جو درد مقدمہ تھا دونوں رہنما گرفتار ہوئے اس کے بعد جوڈیشل رمانت جیل میں موجود ہیں آج یہ گزشتہ ہفتہ جو چالان جوا کروایا گیا تھا ایف آئیے کی جانت سے عدالت میں ہے اس کے بعد آج یہ ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دونوں رہنماوں کو طلب کر لیا ہے عدالت میں نوڈس پیاری کر دی ہیں اڈیالا جیل کے اسپرینٹ کے نام کے انہیں دونوں جو رہنما ہیٹر کی آئی کہ انہیں چار اکتوبر کو عدالت پیش کیا جائے اور عدالت میں یہ بتایا ہے کہ جو گواہان کے بیانات ہیں وہ اس سے اور چالان بہت ہے کہ ان دونوں رہنماوں کو عدالت طلب کیا جائے اور کاروائی آگے بڑھائی جائے اس کے بعد عدالت میں نوڈس پیاری کرتے ہوئے دونوں رہنماوں کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے چار تاریخ کو عدالت پیش کیا جائے گا اس کے بعد اب چالان کا مرالہ مکمل ہو چکا ہے اب فرد جنک اس کے بعد کاروائی شروع ہوگی بہت شکریہ جمشید قادر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے